آج کے سیشن میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ سے ہجرت مدینہ تک مختلف اہم واقعات سیرت مبارکہ کے گوشے ان سے حاصل ہونے والے اسباق ان کو موضوع گفتگو بنائیں گے جیسا کہ گزشتہ ہمارے ہو چکنے والے سیشن میں امن زمانہ جاہلیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ ولادت مبارکہ سے پہلے دنیا کے عمومی حالات جزیرہ نمائی عرب کے حالات مختلف مذاہب سیاسی سماجی ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی ان کے مختلف پہلوں پہ گفتگو کی تھی اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی پھر آپ کا بچپن آپ کی جوانی آپ کا شباب وہ ادوار مختلف ادوار ان کو موضوع گفتگو بنایا تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کے مشاغل کیا تھے اور جب نبوت ملی اس وقت جزیرہ نمائی عرب کے اور پوری دنیا کے معروضی حالات کیا تھے ہم ولادت مبارکہ اور پھر شباب وغیرہ کو ذکر کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثت مبارکہ تک پہنچ چکے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا آپ کو نبوت ملتے ہی مکی دور کا آغاز ہو جاتا ہے مکی دور کو سمجھنے کے لیے ہم اسے تین حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے نمبر پہ خفیہ یعنی غارہ ہرام وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے چونکہ آپ بنیادی طور پہ دائی تھے اللہ رب العزت کا دیا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے تشریف لائے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے عدا فرمایا پہلے نمبر پہ پہلا دور خفیہ دعوت کا دور ہے جو تین سالوں پہ مشتمل ہے دوسرے نمبر پہ خفیہ دعوت کے بعد اعلانیہ دعوت شروع ہوئی سن چار نبوی سے لے کے دس نبوی تک دوسرا دور ہے جب شہب عبی طالب میں محاصرہ رہا اور محاصرہ اٹھا لیا گیا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آعاب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ جناب عبو طالب کا انتقال ہوا یہ دوسرا دور ہے تیسرے نمبر پہ جب یہ دو بڑے سہارے اٹھ گئے اور مشرقین مکہ کی ازائیں اور تکالیف زیادہ ہوئی اور پھر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر دیگر قبائل کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح سے جو کافلے آئے کرتے تھے ہاچیوں کے ان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ تیسرا دور ہے مکہ سے باہر قبائل کو دعوت کا جس میں تائف تشریف لے جانا بھی ہے اسی طریقے سے دیگر جو قربو جوار کے قبائل تھے وہاں بھی تشریف لے جانا ہے اور ساتھ ساتھ میں یسرب مدینہ منورہ سے آئے ہوئے کافلوں سے ملاقات بھی ہے پھر بیعت اقبع اولہ اور ثانیہ یہ دو بیعتیں ہیں تو خیر پہلا دور شروع کرتے ہیں پہلے دور کا آغاز ہوتا ہے غارہ ہیرا سے غارہ ہیرا جبل نور پہ ہے جبل نور پہ ہے اور مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پہ پہاڑ ہے جبل نور اس پہ غارہ ہیرا بالکل اس کی چوٹی پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غارہ ہیرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے آپ کا معمول تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی نبوت ملنے سے پہلے بعض روایات کے مطابق چھے ماہ اور بعض کے مطابق تین سال تک تقریباً وقفے وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ غارہ ہیرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے پہاڑ تھا جبل نور اور اس کی چوٹی پہ جو حضرات تشریف لے گئے ہیں ان کو تو بہت اچھے سے اندازہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو جانا نصیب فرمائے تو بالکل چوٹی پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی غار تھی کہ اس میں بیٹھ کے بیت اللہ شریف جو ہے وہ بالکل سامنے دکھائی دیا کرتا تھا مکہ مکرمہ کا شہر جو تھا وہ بالکل دامن میں تھا فاصلے پہ تھا لیکن دکھائی دیتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کے کھانے پینے کا سامان لے کے وہاں تشریف لے جائے کرتے تھے کئی دن گزارا کرتے تھے تو وقت گزرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے نبوت کی کچھ علامات یعنی ظاہر ہونے لگی اللہ رب العزت کے مقرب ہونے کی کچھ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگی اس میں مختلف اس کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں پہلے نمبر پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے خواب آتے بیدار ہوتے صبح تو دیکھتے وہ خواب حقیقت بننے جو خواب آتے وہ خواب سچ ہو جاتے اور اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف خواب دیکھتے اور ان کو پھر اپنی آنکھوں سے حقیقت کی صورت میں بھی دیکھ لیا کرتے وقت گزرتا رہا تو ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غارہ ہرہ میں تشریف لے گئے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سحی بخاری میں تفسیل ہی روایت موجود ہے سحی بخاری کے بالکل آغاز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمارے کہ حسب معمول تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرہ میں اور وہاں تشریف فرما ہے تو آپ نے آواز سنی اقرآ اور جس پر آپ نے جواب ارشاد فرمایا ماہ نبی قاری آپ سے کہا گیا کہ اقرآ کہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ نبی قاری مجھ سے کہا نہیں جا رہا مجھ سے کہا نہیں جا رہا تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کے تشریف لائے تھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا بھینچا اور دبایا تھوڑا سا اور اس کے بعد پھر وحی کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی سورہ علیہ کی تو یہ وہ پانچ آیات ہیں جن کے ذریعے سے آسمان اور زمین کا سدیوں بعد تعلق قائم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور گھبراہت کی کیفیت میں بہت یعنی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومن استعائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہی ہے کہ لقد خشیتو علیہ نفسی مجھے اپنی جان جانے کا خوف محسوس ہوا اتنا وزن تھا اتنا بوجھ تھا اتنا گویا کہ مجھے وہ کیفیت میرے اوپر تاری ہوئی اور سیدھے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور آ کے اپنی ساری کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی اور یہ فرمایا کہ لقد خشیتو علیہ نفسی کہ مجھے تو اپنی جان جانے کا خوف لائے ہو گیا ہے اور اس پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ہمارے لیے ہماری خواتین کے لیے ہماری بہنوں کے لیے بہت بڑا عصوہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا حوصلہ کس طرح سے بڑھائی جاتا ہے دیکھیں جب یہ کٹھے زندگی گزارتے ہیں اسباق نہیں ہے ہمارے لیے تو سیرت مبارکہ تو بھری ہوئی ہے اسباق سے تو اس میں ہمارے لیے ہماری بہنوں کے لیے ہماری خواتین کے لیے یہ سبق ہے کہ جب کبھی خاون جنابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر تھے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر ان کو اتمنان دینا ہے ان کو تسلی دینا ہے اور تسلی دینا کے لیے ایسے کام کرنے ہیں یا ایسے کلمات اور جملے استعمال کرنے ہیں جن سے واقعہ تمہیں کو تسلی آ بھی جائے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی کیفیت کا ذکر فرمایا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو تسلی دی ہے تسلی دینے کے لیے جو طریقہ کار منتخب فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا پتا تھا ان کو کے عبادت گزار ہیں اور صادق اور امین ہیں اسی طرح سے آپ غارِ حیرہ میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں آپ کے ان عبادات کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ آپ کے جو سوشل ویلفیر کے کام تھے ان کو ہائیلائٹ کیا کہ جب آپ اتنے عظیم و شان سوشل ورکر ہیں کام کرتے ہیں لوگوں کا سہارا بنتے ہیں تو اللہ رب العجت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے کہ اللہ رب العجت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو کما کے دیتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں ورنہ ان کو کما کے دیتے ہیں اور آپ جو بھی کوئی حق معاملہ ہوتا ہے جو بھی کوئی حق پر حق آواز ہوتی ہے آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ سچ بولتے ہیں آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں یہ مختلف حصاب ذکر فرمائے اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ورکہ ابن نوفل جو اس وقت کہتے ہیں ورکہ ابن نوفل وہ صاحب تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا ان کے پاس لے گئے اور وہ تفصیلی واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ ورکہ ابن نوفل نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو دیکھا آپ سے ان الفاظ کو سنا جو حضر جبرائیر علیہ السلام لے کے تشریف لائے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ تعجب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یب ناخی اے میرے بھائی کے بیٹے اے میرے بھائی کے بیٹے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور اگر آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو آپ کی قوم اس علاقے سے نکال دے گی آپ کی قوم اس علاقے سے نکال دے گی ورکہ ابن نوفل نے تفصیلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ مذاکرہ کیا واپس آپ صلی اللہ علیہ السلام گھر تشریف لے آئے اور پھر ایک زمانے تک وہی دوبارہ نہیں آئی تقریباً چھ ماہ بھی کہتے ہیں مختلف اس میں اوقات ذکر کیے گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پر جب پہلی وہی نازل ہوئی اس کے بعد سے تقریباً چھ ماہ تک پھر کوئی وہی نازل نہیں ہوئی حافظ ابن حجر رحم اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں یعنی اس کی حکمت یہ تھی تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دل مبارک کو اللہ تعالیٰ مزید مضبوط کر دیں اور وہی کا شوق پیدا ہو جائے کیفیت آری ہوگی نا ظاہر بات ہے آسمان اور زمین کا تعلق ہے تو اس میں آپ کسی دنیا دار کسی بڑے آدمی کے سامنے جب ملنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو بعض دفعہ بعض دفعہ گبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے یا شروع شروع میں جب اس طرح کی کسی نئی جگہ پہ گئے ہیں یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملاقات ہوئی کوئی بزرگ تشریف لے آئے ان کا ایک روب ہوتا ہے وہ تو دنیا وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں ایک دوسرے سے ملاقات میں کیفیت ہو جاتی ہے یہاں تو ایک طرف زمین تھی اور دوسری طرف آسمان تھا آسمان اور زمین کا تعلق قائم ہو رہا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری وحی کے لیے انتظار اس وجہ سے کروایا گیا تاکہ ایک تو آپ کا دل مزید مضبوط ہو جائے اور دوسرا آپ کو شوق اور انتظار پیدا ہو جائے دوسری وحی کے لیے خیر وحی نازل ہوئی اور مکی دور کا آغاز ہو گیا تفصیلات بہت ہیں لیکن ہم اپنے موضوع پہ دوبارہ آ رہے ہیں وحی ہے کیا اس پہ مختصر گفتگو ہی مجھے انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن شیئر کر لی جائے گی تو یہ چیزیں آپ مطالعہ بھی فرما سکتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہی انسان کے لیے وہ عالی ترین ذریعہ علم ہے جو اسے زندگی سے مطالق ان سوالات کا جواں مہیا کرتی ہے جو عقل اور حواز کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے زندگی میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں ہم آئے روز اپنی انفرادی اجتماعی اپنے دین اپنی دنیا اپنے معاش اور مختلف موضوعات پہ ہمیں مختلف سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوالات کے کچھ جوابات تو ہمیں ہمارے حواز سے مل جاتے ہیں یعنی ہاتھ کے ذریعے سے ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کے ہماری زبان کے ذریعے سے چھونے سے پکڑنے سے بولنے سے سننے سے تو کچھ جوابات تو ہمیں ہمارے حواز سے مل جاتے ہیں کچھ عقل دے دیتی ہے سوچنے سے ہمیں کچھ سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں لیکن بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات نہ حواس سے ملتے ہیں نہ ہی عقل سے ملتے ہیں مثالیں بے شمار ہیں لیکن ہم اس کو سمارائز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ سوالات جو مابادک طبیعیات جو انسان کے مرنے کے بعد سے دوسری زندگی سے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے اور دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے حقوق سے متعلق دوسروں کے ساتھ معاملات سے متعلق وغیرہ وغیرہ موضوعات پر بے شمار سوالات ایسے ہیں کہ عقل اور حواس کوئی لگے بندے جوابات ان کے نہیں دے سکتے وہی ان سوالات کے جوابات کا بہترین ذریعہ ہے تو وہی انسان کے لیے وہ آلہ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے زندگی سے متعلق ان سوالات کے جوابات معایہ کرتی ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتے حل نہیں ہو سکتے اور ضروری بھی ہے ان کا حل کرنا تو خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور وحی قرآن کریم اور سنت متحرہ دونوں کی صورت میں آج مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے قرآن یہ بھی وحی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے آمال آپ کی سنت وہ بھی وحی ہے اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود گفتگو فرماتے ہیں وہ مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے وحی کے دونوں آپ کی جو کیفیات ہوا کرتی تھی رنگ تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ مائل ہو جاتا تھا گنٹی کی آواز آیا کرتی تھی شہد کی مکھی کی بن بناہت وغیرہ یہ مختلف کیفیات تھی جانور پہ سوار ہوتے وہ جانور بوجھ محسوس کیا کرتا تھا اگر آپ کے آپ کے آپ کے ران یا آپ کے پاؤں مبارک کسی دوسرے صاحب پہ رکھے ہوتے تو وہ بھی بوجھ محسوس کیا کرتے تھے پیشانی مبارک پہ پسینے کے قطرات ظاہر ہو جائے کرتے تھے سخت سردی میں بھی تو خیر کیفیات مختلف ہیں اور وحی کے اثرات کے حوالے سے پی پی ٹیز آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا اور چیزیں واضح ہو جائیں گی کچھ میں نے ارز بھی کر دی ہیں مکی دور میں پہلے تین سال میں ارز کر رہا ہوں وہ خفیہ دعوت کے تھے اس کے بعد پھر اعلانیہ دعوت اور آخر تک پھر دعوت اعلانیہ ہی رہی ہے کبھی بھی خفیہ نہیں ہے جو خفیہ دعوت کے تین سال تھے ان کے بھی تین مراحل ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جنابِ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ بھی ظاہر بات ہے کہ ہر کسی کو نہیں دی گئی دعوت جب آپ پر وحی ناظر ہوئی نبوت کا آغاز ہوا تو خفیہ دعوت کے تین سالوں میں بھی آگے پھر ترتیب تھی ایسے نہیں کہ خفیہ دعوت دینی ہے اور جس کو جی چاہے دے دیں خفیہ نہیں بلکہ ان کے بھی اس کے بھی تین کیٹیگریز تھی نمبرِ گھر والوں کو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے سامنے پیغام رکھا ہے جس وقت آپ کو تسلی دی گئی تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرتی بھی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی گواہی اور کوئی نہیں کہ آپ کی اہلیہ نے آپ پر ایمان لائے اور دنیا کے اندر بعض روایہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو یہ جاننا چاہے کہ وہ اچھا ہے برا ہے وہ بہترین ہے یا بہتر نہیں ہے تو وہ معلوم کرنے کا سب سے بڑا میعار اس کا اپنا گھر ہے اور گھر میں بھی اس کی اہلیہ ہے یعنی اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اچھا ہے یا اچھا نہیں تو اس کی اہلیہ کی شہادت معلوم کر لی جائے کہ وہ کیا رائے رکھتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمائے خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں بہترین ہے اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے بہتر ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ سب سے پہلے لبائی کہنے والی آپ کی اہلیہ محترمہ ہے مطلب آپ کے معاملات کی صفائی آپ کی معاملات کی پاکیزگی آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی پاکیزگی آپ کی حقانیت آپ کی صداقت ہر چیز کی گواہی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے جو کہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے آپ سارے جانتے ہیں یعنی اہلیہ کو قائل کرنا میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل کار اور اگر سب سے پہلے نمبر پہ وہ قائل ہو رہی ہیں ایمان لے کے آ رہی ہیں تو یہ سب سے بڑی حقانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے خیر گھر والوں سے آپ نے آغاز فرمایا پھر دوستوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان سے اور اپنے اپنے غلاموں سے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد پھر عام لوگوں میں آہستہ آہستہ دعوت جو ہے وہ چلتی چلی گئی جیسے حضر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک حضرات کے ساتھ ملاقات میں جو ان کے باعتماد تھے خلاصہ اس کا یہ ہے ان تین دوروں کا جو باعتماد ترین لوگ تھے یعنی جن کے سامنے پیغام رکھا جائے اگر قبول کرنا چاہیں تو کر لیں اگر قبول نہ کریں تو کسی دوسرے کو بتائیں نہیں ایسے لوگوں کے سامنے پہلے تین سال تک دعوت رکھی جاتی رہی اور ایک اچھی مناسب تعداد جو ہے وہ ان تین سالوں میں مسلمان ہوئی اور اس کے بعد تین سالوں کے بعد پھر ایرانیہ دعوت جو ہے وہ شروع ہوئی پہلے پہل اسلام قبول کرنے والی جو ہستیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر یہ چار دیکھیں تو عورتوں میں جیسے میں نے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو یعنی سب سے پہلی اگر دیکھیں کہ ہر اعتبار سے سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی زوجہ محترمہ امور المومنین حضرت عدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا عورتوں میں بھی آپ پہلی ہوئی جائر بات ہے اور مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست تھے نبوت ملنے سے پہلے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے دوست بھی یعنی اس اعتبار سے دہ سکتے بہت سے ایسے پہلوں میں جو دل لگی کے ہیں دل جوئی کے ہیں وہ آپ کی تائید کرتے ہیں لیکن ایک ایسا معاملہ کہ جس میں کسی دوست کو اپنے دوست کی پیروی کرنی پڑے امتی بننا پڑے اس کی بیعت کرنی پڑے یہ بھی بہت مشکل ہوا کرتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو آپ کے خلوت اور جلوت کے ساتھی تھے آپ کے سفر اور حضر کے دوست تھے آپ کے تجارت میں آپ کے شریک رہے انہوں نے بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا جب انہوں نے سنا تو یہ مردوں میں سب سے پہلے ہوئے بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً آٹھ سے دس سال تھی اور غلاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کو بعد میں آزاد کر دیا گیا وہ حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شروع شروع میں زید بن محمد کہا کرتے تھے آپ نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا تو زید بن حریصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات تھے جنہوں نے پہلے پہل اسلام قبول کیا پھر آگے ان کی دعوتوں سے اور پھر پہلے تین سال اس میں خفیہ دعوت کے نتیجے میں اور بھی بہت سی ہستیاں انہوں نے اسلام قبول کیا جنہیں السابقون السابقون الاولون کہا جاتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن ععوف رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ یہ ایک فہرست ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت کا جو مرکز تھا وہ پیت اللہ کے قریب حضرت عرقم ابن عبی عرقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جسے دار عرقم کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے تین سالوں میں یہ ہستیاں اسلام لائیں اور اسلام کے دامن میں آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال جب دعوت دیتے رہے تو آپ کو حکم ہوا تھے ان سال کے بعد کہ اب اعلانیہ دعوت کا آغاز کر دیجئے وَأَنْدِرْعَشِرَتَكَلْ اَقْرَبِينَ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے قریش والے تھے انہیں کھانے کی دعوت دی کھانے پہ بلایا اور ان کے سامنے پیغام رکھا انکار کر دیا گیا کوہِ صفحہ پہ تشریف لے گئے معروف واقعہ ہے حق فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ میں اس کی لیس ایک لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے کہ میری تصدیق کرو گے لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں اگر چاہیے لگتا نہیں کہ کوئی ایسا دشمن موجود ہوگا لیکن اگر آپ فرمائیں گے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پھر سن لو کہ میں کھلم کھلا درانے والا ہوں میں اللہ کی طرح بولانے والا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ گے تو بیست کے بعد کہ ابتدائی تین سالوں میں بھی دعوت اگرچہ خفیہ تھی لیکن ہلکی پھل کی آوازیں مشرقین تک بھی پہنچ رہی تھی ظاہر بات ہے کہ جس سماج کے اندر اتنی بڑی تبدیلی سر اٹھانے کو ہو تو جتنا بھی سے خفیہ رکھا جائے کچھ نہ کچھ آواز پھر انہی گھروں میں رہتے تھے جو حضرات مسلمان ہو رہے تھے ان کے کسی کے والد غیر مسلم تھے کسی کے بیٹے غیر مسلم تھے وغیرہ وغیرہ تو اسی گھر میں چونکہ رہتے تھے تو ہلکی پھلکی بازگشت اور آوازیں اس طرح کی ان کے کانوں میں پڑھ رہی تھی لیکن نئی دعوت تھی انہوں نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی لیکن جب اعلانی ادافت کا آغاز ہوا تو پھر اس پیغام میں انہیں اپنی شان و شوقت اور عز و شرف کی مسلوئی عمارت زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آئی بجائے اس کے کہ ان کے گھر میں جونکہ اللہ رب العجت نے انہیں اس نعمت سے نوازا تھا اور دنیا کی قیادت اور سیادت وہ انہیں اللہ رب العجت عطا فرما رہے تھے دین دنیا دونوں کامیابی ان کو مر رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا جب اپنے گھر میں بلایا تو اس وقت ارشاد بھی فرمایا کہ اگر میری اس دعوت پہ آپ لبائی کہہ دیں گے تو تم لکو بھی العرب تم اس دعوت کے ذریعے سے پورے کے پورے عرب ظاہر باتے دائی جو ہے وہ لوگوں کی نفسیات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے اس وقت تو شاید مائل نہ ہوتے بات اتنی مؤثر نہ ہوتی اگرچہ ان پہ پھر بھی مؤثر نہیں ہوئی لیکن سب سے بہتر انداز جو آپ نے اختیار فرمایا وہ ان کی نفسیات کے مطابق کہ ان کو جائدات کا مال و دولت کا اور ان چیزوں کا وہ بھی رہتا ہے اور یہ اس وقت جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ انہوں نے جو اپنی مسلوئی قسم کی بادشاہتیں یا سرداریاں بنا رکھی ہیں وہ چلے جانے کا انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کے ذریعے سے تم لکو بھی العرب تم پورے کے پورے عرب کے مالک بن جاؤگے وَتَدِينُ لَكُمْ بِهِ الْعَجَبِ اور عجم جو ہے وہ تمہارا دیندار ہو جائے گا تمہیں تمہارا ماتاحت ہو جائے گا تو ان کو یہ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے بارے میں مصفت رویہ اپناتے مخالفت پر اتھر آئے اور خل مکلہ حجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مایوس ہوئے مایوس تو خیر نہیں لیکن جب انہوں نے لبے ایک نہیں کہا دعوت پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بازاروں میں اور جہاں جہاں موقع ملتا آپ تشریف لے جاتے ہیں ان کا مشورہ ہوا کہ جب یہ دعوت انہوں نے اعلانیہ طور پر شروع کر دیا ہمارے معبودان کو پورا بلا کہتے ہیں اور ساتھ میں مختلف اس کی پولیٹیکل وجوہات بھی تھی خیر اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس دعوت کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے جب تیہ کر لیے گئے ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو دارون ندوہ تھا جس میں مشورے کے لیے بیٹھا کرتے تھے مشرقین اس وقت ان کی پارلیمنٹ تھی تو کیسے لوگوں کو روکا جائے اس دعوت سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مشورے کو اسلام اور دعوت کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا کوئی کہتے تھے کہ آپ کہیں کہ یہ جو ہیں جادوگر ہیں ناؤزباللہ اور وغیرہ وغیرہ مختلف مجنون ہے اللہ معاف فرمائے طرح طرح کی آراز سامنے آئیں کہ لوگوں کو ہم یہ کہیں گے تاکہ لوگ ان کی بات سنیں ہی نہیں تو ولید ابن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس وقت ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ان کے سردار ابو جہل سردار تھا ان کا تو ولید ابن مغیرہ بھی ادھر ہی بیٹھتا تھا تو مشورے سے یہ تہہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر جو ہے وہ ناؤزباللہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے اور اہلیہ کو خامن سے علا کر دیتا ہے وغیرہ 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 تو مشرقین نے بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی آج کے موسم میں بھی کی اور آگے بچھے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آئے تو اس مخالفت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے ساری گفتگو کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے یا چند صحابہ اکرام جو ایمان لائے تھے وہ دعوت کا کام کر رہے تھے اور مشرقین انہوں نے مخالفت کی اور اس پہ بقیادہ ایک منظم انداز ایک تحریک شروع کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ظاہر بات ہے جن تک ملاقات جن سے ملاقات ہو رہی تھی انہی تک پہنچ رہی تھی لیکن مشرقین کی اس مخالفت کی وجہ سے پورے عرب کو پتا چل گیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی نیا پیغام آیا ہے اور محمد نامی ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ ایک کلام پڑھتے ہیں جو بھی اسلام کا گویا کہ ایک ہلکا پھلکا پیغام تھا وہ پورے جزیر عرب میں موسم حج کے وقت پھیل گیا اور اس پھیلنے میں مشرقین کے اس پروپیگنڈے نے بھی بہت زیادہ کام کیا کم از کم لوگوں کے ذہن میں اس دعوت کا وقت کے ساتھ دائرہ جو ہے وہ پھیلتا رہا اعلانی دعوت آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بلایا لوگوں کو اور تیس سے چالیس کے قریب افراد جو ہے وہ گھر میں جمع ہوئے اور آپ نے لوگوں کو ان کے مزاج نفسیات کے مطابق دعوت دی لیکن کچھ خاموش رہے اور کچھ نے کھل کے ساتھ دینے کا اعلان کیا اور بعض جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ آپ کے گھر والوں میں شدید مخالفت پہ ادھر ہے جیسے آپ کا چچا ابو لہب تھا تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ صفحہ پہاڑی پہ تشریف لے گئے وہاں دعوت دی وہاں اگر کوئی رد عمل نہیں آیا تو بازاروں میں تشریف لے جاتے موسم حج میں حاجیوں کے سامنے تشریف لے جاتے اور دعوت دیتے اس دعوت کے نتیجے میں تکالیف شروع ہو گئے جو مسلمان اسلام قبول کر چکے تھے ان کی بھی کیٹیگریز تھیں ان میں بعض غلام تھے اکثر و بیشتر کمزور گھرانوں کے تھے بعض ان میں اصحاب سروت بھی تھے مالدار بھی تھے تو مشرقین جو کمزور مسلمان تھے یا غلام مسلمان تھے ان کو ترہ ترہ کی تکالیف کا نشانہ بناتے تھے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر حضرت یاسد حضرت خباب یہ مختلف حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جنہیں ترہ ترہ کی اضائیں اور تکالیف دی جاتی تھیں ان میں سے حضرت خباب حضرت بلال اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو جو تو تکالیف دی گئیں یعنی انسان رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان حسدیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کا فیض صحبت تھا آپ کی نظر شفقت تھی نظر کرم تھا کہ پتھر اپنے سینوں پہ رکھوائے اور تبتے لکو دک سہراؤں کے اندر لیٹے کنکروں کے اوپر لیٹے پتھروں کے اوپر لیٹے لوہے کے ذریعے سے اپنے جو سینے ہیں اپنی پشتیں ہیں ان کو داگا گیا لیکن کسی نے بھی اسلام دین کلمہ طیبہ سے ایک انچ کے لیے بھی پیچھے ہٹنا گوارہ اور برداش نہیں کیا یہ ساری تکلیفیں تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول اس کے اندر بہت زیادہ نمائع ہے کہ جو غلام صحابہ اکرام تھے ان کو ازاد کرنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش پیش تھے آپ دیکھیں گے اس چارڈ کے اوپر آگو نظر آئے گا کہ یہ حضرات صحابہ اکرام غلام تھے اور انہیں ازاد کیا گیا آپ دیکھیں حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو ازاد کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو فکہہ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ازاد کیا عمر بن مؤمل کو کلونڈی کو ام عبیس کو اسی طرح سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وغیرہ وغیرہ حضرات صحابہ اکرام اور صحابیات کو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرید خرید کے اللہ خیرہ میں ازاد کیا آپ کے والد وہ کہاں بھی کرتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ غلام ازاد کرتے ہیں طاقتور لوگوں کو قوت وارے لوگوں کو ازاد کریں تاکہ کل کو آپ کا سہارا بھی بنے آپ ان کو کیوں ازاد کرتے ہیں جو کمزور ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لیے نہیں ان کو ازاد کرتا ہے کہ کل میرا دفاع کریں بلکہ میں اللہ کے لیے ازاد کرتا ہوں اور جس طرح ایک طاقتور غلام وہ اللہ کے لیے ازاد کیا جاتا ہے یہ کمزور بھی اللہ کے لیے ازاد کیا جارہے ہیں میں ان پہ صرف اور صرف اللہ سے عجر اور ثواب کی امید اور توقع رکھتا ہوں جس طرح سے حضرات صحابہ اکرام رسم کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں اسی طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں ایسے نہیں کہ آپ صلی اللہ وسلم کسی جگہ پہ تشریف فرما رہے کسی کمرے میں موجود رہے کسی گھر میں موجود رہے اور تکلیفیں صرف اور صرف صحابہ اکرام کو پہنچتے رہی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں بلکے تکالیف اور شدت اس کا سب سے زیادہ زور جو تھا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور ان تکلیف دینے والوں میں عبیع بن خلف عمیع بن خلف ابو لہب ابو جہل یہ پیش پیش تھے ولید بن مغیرہ وہ بھی پیش پیش تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ تکلیفیں کس کی طرح سے دیا کرتے تھے یعنی عبیع بن خلف جو تھا وہ عمیع بن خلف تانو تشنی کرتا تھا اور ترہ ترہ سے آنکھوں کے ذریعے سے اشارے کرتا ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نسبت ہو چکی تھی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ لیکن ابو لہب نے وہ نسبتیں ختم کروا دی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی یہ کتنا بڑا ثانیہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیفیں برداشت کی ابو جہل دمکی دیا کرتا تھا آپ کے اوپر جو گندگی ہے ناؤزباللہ وہ پھینکا کرتا تھا اور طرح طرح سے اور ساری پلاننگ کرنے میں ابو جہل پیچ پیچ رہتا تھا تو خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں بھی دی گئیں اور تکلیفوں دینے والوں کے انجام بھی آپ دیکھیں گے کہ ولید ابن مویرہ کے ساتھ کیا ہوا اسفد ابن عبدی یعوز کے ساتھ حارس ابن قیس اور آس ابن وائل ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سارا اس چاڑھ کے اندر آپ کو نظر آئے گا اللہ رب العزت نے پاس کو دنیا کے اندر ہی اور ابو جہر اور امی جمیل سورہ لہب کے اندر امی جمیل ابو لہب کی اہلیہ تھی تو سورہ لہب کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی مضمت بیان فرمائی ہے خیر تکلیفیں صحابہ اکرام کو بھی دی جا رہی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی جا رہی تھی ممکن تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کر جاتے لیکن نہیں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے حکم تھے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حبشاہ کی طرف چلے جانے کی اجازت حرائیت فرما دی جب دیکھا ظلموں سے تب آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کو حضرت بلا رضی اللہ عنہ حضرت خباب ہیں حضرت زنیرہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت یاسر احمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ تو تکلیفیں دی جا رہی ہیں ایک دن دو دن سال دو سال پانچویں نبوی آگئی پانچویں سال آگیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ جو حبشاہ کی طرف جانا چاہتا ہے وہاں چلے جائے اس لیے کہ وہ بادشاہ بڑا کریم ہے وہ بادشاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحامہ کی نجاشی کی تعریف بھی بیان فرمائی کہ اس کے ملک میں کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ حجرت کا جو آپ نے حکم نامہ یا اجازت ہی نائد فرمائی اس میں مختلف واقعات سے بھی استعناس کیا نسال کے طور پر اسحابِ کحف ان سے اشارہ ملا کہ جس طرح اسحابِ کحف وہ اپنے دین پر ڈٹے اور دین پر ثابت قدمی کی وجہ سے اس وقت کا بادشاہ ان کے مخالف ہو گیا تو اس مخالفت کہل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا اور جا کے ایک کحف میں اور غار میں جا کے بنا لے لی اچھا حضرتِ موسیٰ اور خضر کے واقعے سے بھی استعناس کیا کہ نتائج ہمیشہ ظاہری صورتِ حال کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ بساوقات ظاہری حالات کے برعکس بھی ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو تسلی دی کہ اس وقت تکالیفتی جا رہی ہے تو کل انشاءاللہ اللہ تعالی یہ جو ظاہر میں نقشے بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیں گے جس طریقے سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال کر رہے تھے حضرتِ خضر سے کہ آپ نے یہ کشتی جو ہے یہ کیوں توڑ دی یہ بچے کو کیوں قتل کر دیا دیوار آپ نے کیوں تعمیر کر دی تو حکمتیں تو اللہ رب العزت کو معلوم تھی اور اللہ تعالی نے حضرتِ خضرتِ علیہ السلام کو بھی سکار رکھی تھی تو یہ ظاہری جو مسائب اور مشکتیں ہیں یہ نتیجہ تن انشاءاللہ مشرقین کے خلافیوں تو آپ نے حجرت کا حکم ارشاد فرمایا اسحارِ کحف کے واقعے کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ اکرام کو حبشہ چلے جانے کی اجازت نائد فرما دی اور میں ارز کرنا ہوں کہ اصحابِ کحف کا واقعہ ہے حضرتِ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ذلکرنین بادشاہ کا واقعہ ہے وہ بھی اپنے علاقے سے نکلا اور یہ زمین اللہ کی ہے ان واقعہ سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوتی ہے کن چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے فلاہ و کامرانی جو ہے وہ ایمانی کے راستے میں جس طریقے سے اصحابِ کحف کامیاب ہوئے اور اس وقت کا بادشاہ ناکام ہو گیا آج تذکرہ نہیں ملتا اصحابِ کحف کا تذکرہ قرآنِ کریم میں ہے ان کے نام سے پوری کی پوری صورت ہے نہ صرف یہ کہ اصحابِ کحف بلکہ ان کے ساتھ جڑنے والا ان کی راہ پہ چلنے والا جو کتہ تھا اس کو بھی قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے اہمیت بڑھ گی تو فلاہ و کامرانی ایمان میں ہے طاقت اور قوت میں نہیں ہے کہ ایک طاقت اور قوت کا مالک ہے دوسرا ایمان کا مالک ہے طاقت والا کامیاب ہو جائے گا ایمان والا ناکام ہو جائے گا ایسے کبھی بھی نہیں ہوا نہ اس وقت ہوا بعد میں ہوا نہ ہی آج ہو رہا نہ آج کے بعد کبھی ہونے اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں تو خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی اور ہمشہ کی طرف صحابہ اکرام کو جانے کی اجازت انعائد فرمائی اور فرمایا کہ وہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے حجہ ہجرت کر دیں اور اس کے بعد رجب پانچ نبی میں بارہ مرد اور چار عورتوں نے ہجرت کی سولہ افراد نے ہجرت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہلیہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اور صاحب زادی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ساتھ ہیں تو خیر تشیف لے گئے سولہ حضرات تو اس سال کے اور بھی واقعات ہیں خیر ان کو ہم چھوڑتے ہوئے دوسری حجرت حبشہ کی طرف چلتے ہیں پہلی حجرت حبشہ میں تقریباً سولہ افراد گئے اور دوسری حجرت حبشہ چونکہ ظلم و ستم جاری رہا تو دوسری حجرت حبشہ میں تقریباً ایک سو کے قریب افراد تھے جن میں بیاسی یا تراثی مرد تھے اٹھارہ یا انیس عورتیں خواتین تھی حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ جانے کی اجازت انعائد فرمائی دوسری دفعہ جب قافلہ نکلا تو پھر مشرقین نے بھی اپنے ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے ہیلا بہانہ کیا اور پروپیگنڈا کیا حضرت عامر بن حاس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عبداللہ ابن ربیع ان دونوں کو بہت سارے تحائف دے کے اور نجاشی بادشاہ کے لیے بہت ساری چیزیں دے کے روانہ کیا تاکہ جا کے وہاں اپنے ان مسلمانوں کو واپس لے کے ہیں اور ہم یہاں ان کو تکلیفیں دے تو خیر وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ موجود تھے سربراہ تھے تو جب عامر بن حاس رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں اور اس وقت پادریوں کو بھی مختلف ہدایہ دیئے گفٹ کیے اور بادشاہ کو بھی کیے اور یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھاگ کے آگئے ہیں انہوں نے ایک نیا دین بھی ایجاد کر لیا ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں نافرمان لوگ ہیں نعوذ باللہ انہیں واپس کر دو صحابہ اکرام صاحب کو سامنے لائے بغیر آپ یہ کہہ لیں کہ آف دی ریکارڈ یہ میٹنگ ہوئی لیکن نجاشی ظاہر بات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی اس کے بارے میں تو وہ واقعاً وہ عدل پسند حکمران تھا تو اس نے کہا کہ میں اکیلے آپ کی بات سنو کے آپ کے حوالے نہیں کروں گا پہلے ان کی بات سنوں گا تو نجاشی نے معلومات کروائیں کہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں بلایا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تشریف لائے دیگر حضرات صحابہ اکرام بھی تو وہاں آکے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا جو اس وقت اسلام کا تعریف پیش کیا تو وہ پھر اس چارڈ کی صورت میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ہم کس طریقے سے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے یا بادشاہ کو مخاطب کیا اور پھر خطبہ دیا وہاں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اور اس میں بتایا کہ کس طریقے سے ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے ظلم کیا کرتے تھے دوسروں کے ناحق اموال کو چھین لیا کرتے تھے اور انہیں اپنی ملکیے سمجھا کرتے تھے اللہ رب العجت نے ایک نبی ہمیں مبوز کیا جو ہم ہی میں سے ہیں اور ہم ان کے عالی نصب ہونے کو جانتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے سچ بولو امانت داری رکھ کرو سلح رحمی کرو پروسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو نماز ادا کرو روزے رکھو زکاة ادا کرو اور بے حیائی کے کام نہ کرو یتیم کا مال مت چھینو پاک دامن عورتوں کے توحمت مت لگاؤ وغیرہ وغیرہ خطبہ دیا بادشاہ اس سے متاثر ہوا اور منع کر دیا کہ میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جب صحابہ اکرام واپس آگے حضرت عمر بن عاص نے بادشاہ کو دوبارہ سے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا عجیب سا نظریہ رکھتے ہیں کیونکہ بادشاہ حیسائی تھا تو دوسرے طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی دوبارہ سے بلائیا گیا اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی بادشاہ کے سامنے اور نجاشی نے اپنے سامنے پڑھا ایک تنکہ اٹھایا اور اٹھا کے مجمع کی طرف رخ کر کے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے اور یہ جو وفد آیا تھا قریش کا ان کو مخاطب کر کے تنکہ اٹھا کے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس بیان کردبہ مرتبے سے تنکے کی برابر بھی زیادہ نہیں ہے انہوں نے اس تنکے کی بقدر بھی کمی زیادتی نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی تھے تو خیر ناکام ہوا وفد قریش کی صفارت ناکام ہوئی اور مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت اور واقع خیبر تک وہیں حبشہ میں موجود رہے اور ہجرت مدینہ کے بعد جب خیبر فتح ہونے لگا اس وقت حضرات صاحب اکرام تشریف لائے ہیں حبشہ سے تو خیر یہ ہجرت حبشہ دقریباً سن چھے نبوی تک کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق یعنی یہ جو واقعات پیش آئے نبوت ملنے سے لے کے چھے نبوی تک اس سے ہمیں کون سے اسباق حاصل ہوتے ہیں ان واقعات میں ظاہر بات ہے کہ خفیہ دعوت کے تین سال ہیں اور خفیہ دعوت میں اپنے گھر سے شروع کیا پھر دوستوں میں آئے دوستوں سے پھر ان کے دوستوں میں باعتماد لوگوں میں اور آہستہ آہستہ دعوت کو کھلے عام شروع فرمایا اور جب کھلے عام شروع گیا تو اس میں طریقہ کار کیا اختیار فرمایا تدریجن پہنچتے پہنچتے ہمشہ کی اجازت انعیت فرمائی دوسری مرتبہ پھر اجازت انعیت فرمائی تو ان مختلف واقعات اور احداث میں ہمارے لئے کیا سباق ہے جب بھی کوئی اسلاحی پیغام اور دعوت سوسائیٹی کے اکثر افراد کے لیے اجنبی ہو اس نئے پیغام سے غیر معلوس ہو تو دائی کو چاہیے کہ حکمت سے کام لیتے ہوئے شروع ہی سے عالی اعلان دعوت شروع نہ کریں یہاں تک کہ ایک معتد بھی تعداد اس کی ہمنوا بن جائے اور مشکل وقت میں اس کی پکار پر لبائی کہہ سکیں آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوض کیا تھا اور اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہے مالک ہے جو چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں یہ ممکن تھا کہ اللہ رب العزت پہلے دن ہی سارے کے سارے عرب کو ایک کلمے پہ جمع کر دیتے کم از کم مشرقین مکہ کو جمع کر دیتے کم از کم بنو حاشم کو جمع کر دیتے لیکن ایسے نہیں ہوا اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ جمع نہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح سے ہوتی کہ آپ اعلانیہ دعوت شروع کرتے ہیں پہلے دن سے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور آپ کی اعلانیہ دعوت ضرور اثر انداز ہوگی تو ہر چیز ممکن تھی لیکن ایسے نہیں ہوا بلکہ ایک عام امتی اور ایک عام آدمی کو یہ سکھانے کے لیے کہ دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے اپنے محول اپنے سماج اپنے معاشرے اس کی ریایت کرنی ہے حکمت عملی سے چلنا ہے ورنہ موجزے بڑے بڑے موجزہ ظاہر ہوئے یہ موجزہ بھی ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے پہلے دنی مسلم نہیں ہوا تو سوسائٹی جب تک مانوس نہیں ہو جاتی اس وقت تک حکمت سے بعد میں بھی حکمت لیکن اپنا پیغام با اعتماد لوگوں تک رکھنا ہے دوسرے نمبر پہ بے پناہ مسائب تکالیف کے باوجود بھی مومنین ثابت قدم رہنا مومنین کا یہ ان کے اخلاص ایمان میں اور یہ اسلام کے اس نظریہ پر مہرے تصدیق سبت کرتی ہے کہ حقیقی راحت خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب نیکی پر انسان کا دل اور ضمیر مطمئن ہو بدن چاہے جیسی بھی تکالیف میں مبتلا ہو اب دیکھیں بیلان رضی اللہ عنہ انہوں سے زیادہ تکلیفیں ملی اس وقت میں کسی اور صحابی حضرت خبیب سے زیادہ ملی حضرت سمیہ سے زیادہ ملی لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں ایمان کو اسلام کو چھوڑا نہیں ہے اور کلمہ کفر نہیں کہا حالانکہ تکلیفیں مل رہی ہیں اور گنجائش بھی ہے جس طرح سے بہت سے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ گنجائش ہے اس میں کہ دل مطمئن ہو قلبو ہو مطمئن نمبل ایمان دل مطمئن ہو تو زبان سے کہہ دینے میں ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں ہوتا غیر مسلم لیکن نہیں کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ ضمیر مطمئن ہے دل کو جو قرار کلمہ تیبہ کلمہ شہادت سے نصیب ہوا وہ کسی اور سے نصیب نہیں ہوا اور اتنا زیادہ قرار آیا کہ یہ تکالیف اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تو خیر یہ مختلف دروس و عبر یہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں انہیں آپ مطالعہ فرمائیے اور جب پریزنٹیشن آپ کے سامنے آجائے ان کا مطالعہ فرمائیں اور سیکھیں کہ جناب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ابتدائی چھ سال نبوبت کے ابتدائی چھ سال میں ہمارے لیے کیا کیا اسباق پوشید ہیں جب ہجرت حبشہ ہو گئی بہت سے صحابہ اکرام تقریباً سو سے زائد مکہ مکرمہ سے چلے گئے تو اور مشرقین کی عزائے اور تکالیف تو موجود تھی لیکن تکالیف موجود تھی تو گویا کہ ان کو جو غصہ تھا وہ ان عزاؤں کے ذریعے سے نکال رہے تھے وہ کمزور صحابہ اکرام کے ظلم و ستم کرنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں آپ پہ کوئی جملہ کس دیا آپ کی شانی اقدس میں گزتاخی کر لی تو اس طریقے سے ان کا اب یہ کہہ لیں کہ غصہ جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا تھا لیکن ہوا کہ حسن چھے نبی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو قریش کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک تھے اور اس کے دو تین دن بعد چار دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ہی ہفتے میں تقریباً آگے پچھے ان دو مبارک ہستیوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے اسلام قبول کرنے سے اس وقت مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی پوزیشن بالکل بدل گئی اور ساتھ ساتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا آپ کا خاندان تھا باوجود ان میں سے بہت ساروں کی غیر مسلم ہونے کے بنو حاسم بنو عبداللالتالی والے وہ سبی قومی حمیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کڑے ہو گئے یعنی یہ دو ہستییں مسلمان ہوئیں اور پھر جب ان کی مختلف صفارتیں ہیں کبھی عطبہ کو بیچا جا رہا ہے کبھی ولید آ رہا ہے کبھی ان کا مشورہ ہو رہا ہے کبھی جراب ابو طالب سے ملاقات ہو رہی ہے مختلف پیشکشیں آ رہی ہیں کوئی بھی اس کا جب ان کو ریسپونس نہیں ملا اور ساتھ میں یہ دو ہستییں بھی مسلمان ہو گئیں اور کعبہ جو مسلمان تھے جو اسلام تھا دارِ ارکم کی بند چار دیواری سے بیت اللہ کے اندر آ گیا مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اعلانیتاً نماز ادا کی ازان ہوئی نماز ادا کی گئی خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں تو ان سارے اقدامات کو دیکھ کے قریش تو چکر آ گئے اب تو وہ ظلم ہی نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ حضرت حمزہ آ گئے ہیں حضرت عمر آ گئے ہیں ورہاں ایک مرتبہ ابو جاہل نے گستاخی کی شان اخدس میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دارن ندبہ گئے مشرقین کا پورے کا پورا گٹ وہاں موجود تھا ابو جاہل موجود تھا اس کے قبیلے والے موجود تھے ان سب کی موجودگی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ابھی حضرت حمزہ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت حمزہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ان کی بہادری تو صرف یہ کہ ابو جاہل نے گستاخے کی گئے اور وہاں جا کے اس کو اپنی کمان سے اس زور سے مارا کہ اس کے خونجاری ہو گیا اس کی رخصار سے اس کے ہونٹوں سے خونجاری ہو گیا اور پھر اسی واقعے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام بھی قبول کر لیا تو جب ایسی ہستیوں نے اسلام قبول کی لیا اور پھر آپ کا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ کڑا ہو گیا تو اس وقت مشرقین جو ہیں وہ جمع ہوئے داروں ندوہ میں اور اور انہوں نے وہاں مشورہ کیا کہ بنو حاشم بنو عبد المطلب ان کا ہم نے بائی کارڈ کرنا ہے کیونکہ ظلم و ستم توکر نہیں پا رہے تھے اور اور بھی کوئی راستہ نہیں تھا تو کہا کہ بائی کارڈ کر دیتے ہیں اور بائی کارڈ میں یہ کہ کوئی بھی میل جول نہیں رکھے گا کوئی خریدو فروکت نہیں کرے گا کوئی شادی بیان نہیں کرے گا اتنی سخت بابندیاں لگا دی اور سنساد نبوی محرم کے مہینے میں یہ معاہدہ بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا شیب عبی طالب میں جانے پہ مجبور نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں چلے جاؤ لیکن جب اس طرح کی شکے رکھتی بیچ میں تو مکہ مکرمہ میں رہنے کی بجائے جناب عبو طالب نے اپنے قبیلے اپنے کمبے کو اپنے خانوادے کو شیب عبی طالب میں لے جانا مناسب سمجھا اور وہاں جا کے محصول ہو گئے وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا تقریبا تین سال گزرے تین سال گزرے وہاں پہ اور ان تین سالوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ اپنے اسی خانوادے میں اسی قبیلے میں اسی گھاٹی کے اندر محصول رہی اور تقریب کی ایک داستان ہے جس میں چند ایک ہم پہلے بھی ذکر کر چکے اور ظاہر بات ہے کہ ایک گھاٹی کے اندر محصول ہو جانا کھانے پینے کے حوالے سے ہی بہت سارے مسائج تھے یعنی روز جو مسلمان تھے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس بات پہ صبر کر رہے ہیں کہ اسلام ہے اور ظاہر بات ہے کہ ان کے سامنے حقیقتیں آگئی لیکن غیر مسلم ان کو بھی ساتھ ساتھ میں اور ان کا بھی ایک بوجھ ستھا کہ کب اللہ رب العزت اس قیفیت کو ختم فرمائے تو شیب ابی طالب کا محاصرہ قائم رہا اور اسی دوران آپ کے سب سے پیارے چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ کی نبوت سے دے کے آپ کے اپنے انتقال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے رہے ان کا انتقال ہوا اور آپ کی اکلوتی زوجہ محترمہ کوئی دوسرا نکا نہیں ہوا تا اس وقت تک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑی اٹھال تھی کیونکہ بڑی بہاصر خاتم تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی اور ان کا بھی انتقال ہوا عام الحزن آیا غم کا سال آیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو بھی دیمک نے ختم کر دیا تھا یعنی دیمک نے بھی ختم کر دیا اور پھر مشرقین میں سے بھی کچھ آوازیں اس طرح کی اٹھنے لگی کہ تو سرسر ظلم ہے اس کو معاہدے کو ختم ہونا چاہیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے سامنے یہ بات رکھی کہ معاہدہ جو ختم ہو چکا ہے بیت اللہ میں جا کے دیکھا جائے جب جا کے دیکھا گیا تو واقعاً وہاں اللہ کے علاوہ لفظ اللہ کے علاوہ اس میں جلالت کے علاوہ پورے معاہدے کو اس کی ساری کی ساری شکوں کو دیمک کھا چکا تھا کیونکہ وہ چمڑے پہ لکھا ہوا معاہدہ تھا اور اس چمڑے کو دیمک جو ہے وہ ختم کر چکا تھا چمڑے کو دیمک لگتا نہیں ہے لیکن اس چمڑے کو دیمک نے ختم کر دیا تھا معاہدہ بلکل ختم ہوا دوبارہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ میں آئے لیکن ظاہر بات ہے کہ معاہدہ اگرچہ ختم ہوا محاصرات اگرچہ ختم ہوا لیکن ان کی ازار آسانیاں اس وجہ سے دوبارہ بڑھ گئیں کہ اب وہ ڈھال باقی نہیں رہی ابو طالب کا انتخال ہو گیا ام المومنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئیں اور پھر قریشیوں کے جو سردار تھا وہ ابو لہب بن گیا تو اس وجہ سے یعنی بہت سی تکلیفیں نئی تکلیفیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اپنی دعوتی دعوت کا مرکز بنانے کی بجائے مکہ سے باہر دی کر قبائل کو پھر اپنی دعوت کا مرکز بنایا اچھا اس میں قریش کی طرف سے جو مختلف تکلیف وغیرہ آئے گئیں آپ کو جو مختلف پیشکشیں کی گئیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اس کا بھی آن انشاءاللہ اتالہ کریں گے خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب زوجہ مطرمہ کا انتقال ہوا آپ کے چچا کا انتقال ہوا تو آپ دعوت کو مکہ مکرمہ کے دائرے سے نکال کے باہر دی کر قبائل میں لے گئے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے زی قادہ کے مہینے میں اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اچھا اور تائف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً شبوال میں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں بنو سکیب والے رہتے تھے تین بھائی سردار تھے اور تینوں کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت کو مانا نہیں ہے اگر تائف کو آپ دیکھیں نقشے میں تو یہاں اس جگہ پہ یہ مکہ مکرم ہے اور یہ تائف ہے تقریباً 87 کلومیٹرز کے راؤنڈ اپاوٹ ہے 60 میل تقریباً تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے گئے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے علاقے کے کچھ عوباش لگا دیئے بچوں کو لگا دیا جو نعوذ باللہ آپ کی طرف کنکر پھینکتے تھے اور اس راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہو حان بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جنگ احد میں نکلا ہے آپ کے دندار مبارک شہید ہوئے اور دوسرا جو واقعہ ہے یا اس کے پہلا آپ کہیں وہ طائف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو لہو لہان کیا گیا اور یہ لہو لہان آپ کی ذات کے لیے نہیں تھا آپ تو سردار تھے آپ کو سردار زادے تھے مکہ کے اندر سردار ہی تھی آقے غاندان کے پاس یہ جو تکلیفیں برداج کی ہیں وہ دین کے لیے ہیں وہ امت کے لیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیچھے انہوں نے اپنے علاقے کے شریروں کو لگایا اور باشوں کو لگایا اور آپ نے عطبہ اور شہبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی زہد بن حارسہ بھی ساتھ تھے وہاں خیار ایک غلام سے ملاقات ہوئی اور پھر واپسی پہ وادی نخلا میں سے گزر ہوا جہاں جنوں سے ملاقات ہوئی جنوں نے آپ کی اقتداء کی اور آپ سے قرآن سنا واپس جنوں کی ایک پہلے جماعت جو ہے وہ مسلمان ہوئی اور قرآن کریم نے سورہ جن میں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جن اپنی بستی میں لوٹے وہاں سے وادی نخلا سے ہو کے تو انہوں نے جا کے پھر ظاہر بات ہے کہ وہ دعائی بن گئے اور جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کا پیغام پہنچایا اور ان کا تفسرہ بڑا زبردست تھا قرآن کریم نے کود کیا ان کے الفاظ کو کہ ہم نے تو ایک عجیل قرآن سن لے ہدایت کی طرف وہ بولا رہا ہے ہم نے ایمان قبول کر لیا ہم تو ایمان لے آئے تو جنوں کی جماعت اسی سفر میں واپسی میں مسلمان ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطام بن عادی نے بنا دی مکہ واپسی میں اور اس طریقے سے طائف کعاب کا سفر جو ہے وہ مکمل ہوا طائف کے سفر میں آپ جانتے ہیں کہ فرشتے بھی آئے اور پہاڑوں کے فرشتے نے کہا جبرائیر علیہ السلام نے پیشکش کی کہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے آپ اگر انہیں اجازت دیں حکم دیں تو ان طائف کے اردگرد موجود پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان بستی والوں کو بن سقیف کو ختم کر دیا جائے نیست و نابود کر دیا جائے دنیا سے ان کے وجود کو مٹا دیا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت انعائیت نہیں فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لاتے لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہوں گی ان کی نسلوں سے کوئی اسلام ضلور کو گل کرے گا تو خیر واپسی ہوئی اور مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاب بن عادی کی پناہ سے آپ دوبارہ واپس تشریف لے آئے اور مطاب بن عادی یہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا غزوہ بدر کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا تو غزوہ بدر کے قید ہوگے نا ستر لوگ تو سفارش کی تھی جبیر بن مطعم نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مطاب بن عادی کو جس نے پناہ دی تھی سفر طائف کے موقع پہ فرمایا تھا کہ لو کان متعم بن عادی حیین وَتَكَلَّمَ فِيهَا أُلَائِنَّتْنَا اگر مطاب بن عادی زندہ ہوتے اور ان کے بارے میں گفتگو کرتے سفارش کرتے تو میں اس کی سفارش کو فرم کر دیتا تو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطاب بن عادی کے احسان کا تذکرہ کیا خیر طائف سے واپسی پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں جانا شروع ہوئے اور ان قبائل کا تذکرہ یہاں موجود ہے بن حنیفہ میں تشریف لے گئے قبیلہ بن عامر اب بن ساسا میں تشریف لے گئے اور مختلف قبائل میں تشریف لے جاتے اور حضرت صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے اور ان قبائل میں اکثر و بیشتر انکاری رہے لیکن قبائل کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت بھی چل رہی تھی تو اس انفرادی دعوت کے نتائج آنا شروع ہو گئے سوید بن سامد انساری صحابی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں اس طریقے سے مکہ سے باہر جب دعوت دیتے تھے تو حضرت سوید رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذریفاری حضرت عیاس بن ماز رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ اکرام مسلمان ہوئے اور اس طریقے سے دعوت کا دائرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتا رہا خیر اسی دوران بہت سے موجزات بھی ہوئے ظاہر بات ہے ہم تو بہت زیادہ اختصار کے ساتھ چل رہے تو یہ جو طائف کا واقعہ تھا طائف کے واقعے کے بعد آپ اس کو کہہ لیجئے ان سے پہلے بھی بہت سارے موجزات ہوئے جن موجزات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میراج ہے سن دس نبوی میں تقیباً ہوا اگرچہ مختلف آرہ ہیں دس گیارہ بارہ سے تیرہ ساری آرہ موجود ہیں لیکن دس نبوی اس میں واقعہ میراج ہوا اور واقعہ میراج اس کے اپنی تفصیلات ہیں اسرہ بھی ہوا اسرہ یعنی مکہ مگرمہ سے بیت المقدس تک سبحان اللذی اسرہ بیعبدیہی لیلم من المسجد الحرامی تو یہ اسرہ ہے اور مسجد اقصہ سے پھر آگے صدرت المنتحہ تک یہ میراج ہے تو یہ دو موجزات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آئے اس طریقے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا موجزہ وہ بھی طائف کے بعد پیش آیا تو خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی رہی مکہ دور چل رہے تیسرا دور چل رہے مکہ مکرمہ میں تیسرا دور چل رہے شروع ہو رہے تو جب آپ طائف سے واپس تشریف لے آئے مختلف قبائل میں تشریف لے جاتے تھے دعوت کے لیے اسی طرح سے آپ موسم حج میں حجیوں کو بھی دعوت دیا کرتے تھے تو مینا کے مقام پہ یسرب سے یعنی مدینہ منورہ سے چھے لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت سعاد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور قبیلہ خضرت کے یہ لوگ تھے آئندہ سارے انہوں نے پھر آنے کا وعدہ کیا بارہ نبوی میں مزید سات نئے افراد بھی ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی آکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور بیعت کی اقبع کے موقع پہ سن بارہ نبوی میں کہ ہم آپ کی ایمان لے آئیں اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں گے آپ ہمیں کوئی دائی دے دیجئے اور آئندہ سارے پھر آئیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش بھی کی اپنے ساتھ مدینہ منورہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ان کے ساتھ اور حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اپنا سفیر یا معلم بنا کے بے جائے حضرت مصعب کا قیام ہوا حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ علیہ وسلم کے آئے اور وہاں پھر آہستہ آہستہ کچھ سرداران جیسے حضرت سعد بن معاز ہیں حضرت بن عزیر ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر حضرت ان کی دعوت سے پورے کا پورا ان کا قبیلہ قبیلہ بنو عبدال اشحل وہ سارے کے سارا مسلمان ہو گیا اور اس طریقے سے حضرت مصعب رضی اللہ علیہ وسلم کی مہنت سے مدینہ منورہ جو ہے اس میں بھی اسلام نے جڑے پکڑنی شروع کر دی آئندہ سال سن تیرہ نبوی میں دوبارہ سے اجتباہ ہوا مینہ میں پہلے سے تیہ تھا پچھلے سال تھا وہ جھکا تھا کہ انگدہ سال انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو مینہ میں پھر ملاقات ہوئی اور اس موقع پہ تقریباً پچھتر کے قریب افراد مدینہ منورہ سے مسلمان ہوئے یعنی پہلے بھی تھے اور پچھتر کل تعداد ان کی ہو گئی جن میں تیہتر کے قریب مرد تھے اور دو خواتین تھی تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی یسرب آنے کی ہجرت کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اسلام یا قبول نہیں کیا تھا قبول کر لیا تو ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے بتیجے کی طرف سے خطبہ دیا کہ ہماری قوم میں معزز ہیں ہم ان کا اتفاہ کر رہے ہیں ان کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو خیر انسار سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہمیں قبول ہے ہم اپنے مال جان ہر چیز سے بڑھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے تو آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریب لے جائیں تو خیر ہجرت کی بات تو ہم انشاءاللہ ان دہ سیشن میں کریں گے لیکن یسرب اور مدینہ منورہ میں دعوت جن مراحل سے گزری حضرت مصاب بن ممیر رضی اللہ علیہ وسلم کا قلیدی کردار ہے اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ جو نقابہ تھے آپ کے نمائندے تھے ان کا کردار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقابہ بارہ نقابہ سن تیرہ نبوت میں جب پچھتر کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے بارہ انہی میں سے لوگوں کو مقرر کیا حضرت مصاب تو پہلے تھے نا حضرت مصاب تو مکہ کے رہائشی تھے یہاں سے آپ نے بھیجا تھا تعلیم کے لیے لیکن پھر بارہ انہی میں سے نقابہ مقرر کیا جن میں سے نو خزرش سے تھے اور تین اوز سے تھے وہ نام آپ کے سامنے موجود ہیں اور انہوں نے پھر مدینہ منورہ میں جا کے ماحول بنانا شروع کیا بڑی حکمت کے ساتھ بڑی تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ سے مدینہ منورہ میں ماحول بنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو اجازت حنایت فرمائی کہ اب مدینہ اس قابل ہے کہ وہاں ہجرت کر کے جایا جائے اور مدینہ منورہ کو اپنی دھاوت کا مرکز بنایا جائے تیرہ نبوت میں تیرہ نبوی میں ہجرت کا آغاز ہوا اور عام مسلمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے ہجرت شروع کر دی اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک ہجرت کی اجازت کی نائت نہیں فرمائی تھی انتظار فرمایا اللہ رب العزت کے حکم کا اور ہم آئندہ سیشن میں دیکھیں گے کہ جب حکم آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ کو باوجود اس کے کہ آپ اس سے محبت کرتے تھے باوجود اس کے کہ آپ اس سے پیار کرتے تھے اس کے باوجود کہ وہاں بہت اللہ تھا اللہ کا گھر تھا اللہ کا حکم آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خیر بات کہا اور مدینہ مروعہ کی طرف رخت سفر باندھا حضرت صدیقہ پرزلانو کی معیت میں یہ چارڑ ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ پہلے جو پانچ سال ہیں ان میں خفیہ دعوت رہی تین سال دارِ ارکم کے اندر پھر چوتھی اور پانچویں نبوی میں ہجرتِ حبشا ہوئی اور پھر اس کے بعد چھٹا سال ہے اس میں مسلمانوں پہلے بھی تکلیفیں چل رہی تھیں لیکن بہت زیادہ اور اس طریقے سے آپ یہاں تیرہ نبوی تک آ جائیں گے جس میں چودہ نبوی میں جس میں ہجرت مدینہ کا حکم ہوا اور صاحبہ اکرام نے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ ہجرت شروع کرتی تو خیر آج کا سیشن ہم یہی ختم کر رہے ہیں آپ کا تھوڑا ٹائم ہی ہم نے زیادہ لے لیا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں تشریف لے جائے کرتے تھے ایک دن جبرائیل علیہ وسلم تشریف لائے وحی کا آغاز ہوا آسمان اور زمین کا ربط اور تعلق قائم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ام المومن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کو نبوت عطا کی گئی ورکہ ابن نوفل کی شہادت آ گئی اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے محنت کا آغاز شروع کیا اپنے باعتماد اپنے دوست احباب سے اسلام قبول کیا سب سے پہلے ام المومن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ حضرت زیادت اپنو حارسہ رضی اللہ عنہ ہم نے اور اس کے بعد چلتے چلتے حضرت حبشہ ہے حضرت حبشہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کو شہب عبی طالب میں محصور کرنا ہے انتقال ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور جناب ابو طالب کا اور اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تائف ہے مختلف قبائل میں جانا ہے آہستہ آہستہ سے یسرب سے مختلف لوگوں کا اسلام ہے قبول کرنا ہے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دینا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ہجرت کی اجازت انہائیت فرمائی اور آہستہ آہستہ سہارے اکرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے دیکھیں گے آئندہ سیشن نے کہ کس طرح سے مدینہ منورہ والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیا کس طریقے سے آپ کے جانیسار بنے کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیفاع کیا انشاءاللہ آئندہ سیشن میں اس پر بات ہوگی آج جو ہم نے پڑھا ابھی تک اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہو وہ ریز ہینڈ کا اپشن استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اس کے بعد سیشن اب ختم کریں گے انشاءاللہ جی جو سوال کرنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں اس کے بعد سوال لینے کے بعد پھر انشاءاللہ سیشن ختم کریں گے جی سر سلام اللہ خان صاحب السلام علیکم سر سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جسے آپ نے بڑا اچھا سمجھایا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ تین سے چھے ماہ تک حضور علیہ السلام غارِ حرام میں جایا کرتے تھے تو یہ جو ایکٹیویٹی تھی یہ ظاہرِ اسلام کے دعوت کی تو ایکٹیویٹی نہیں تھی یہ تو صرف انڈیویجیل ایکٹیویٹی تھی تو اس ایکٹیویٹی کیوں کو اس وقت کے عیسائیوں نے یا کسی یہودی نے کس طرح دیکھا اور کفار اور مشرقین جو تھے اس وقت اس ایکٹیویٹی سے کوئی ایسا ملتا ہے واقعہ کہ کوئی متاثر بھی ہو گیا ہو یا کوئی اس ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہا ہو یا اس سے اثر لے رہا ہو اس طرح کا کچھ بتائیے جی بہت شکریہ اس حوالے سے معلومات بہت کم ہیں صحیح بخاری کے اندر جو اس واقعے کی تفصیلات ہیں ان کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے کرتے تھے غروف فکر فرمایا کرتے تھے اور یعنی آپ عبادت کیا کرتے تھے اور عبادت کیا ہوتی تھی التحنس تعبد اللیالی راتوں کے اندر غروف فکر کرنا اللہ کی کائنات میں مظاہر فطرت میں اور یہی آپ کی عبادت ہوا کرتی خلوت کے اندر یکسوی یہی آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی اور اس وقت تو اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ملتی لیکن بعد کے جو مستشریقین ہیں ان کی طرف سے ایسا ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غروف فکر کیا کرتے تھے اور غروف فکر کے نتیجے میں ہی آپ نے اس وقت جو نبوت سے پہلے کہ اپنے اعصاف تھے انہی اعصاف کو خوبصورت زبان میں کہنا شروع کر دیا اور پھر چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی تو ان کے مذہب کی بعض تعلیمات کو ملا کے ایک نئے اسلوب میں کلام کر کے آپ نے غویہ کے نبوت کا ناؤجب اللہ تعاوا کر دیا تو یہ بات کے مستشریقین کی ایجاد ہیں جو ظاہر بات ہے کہ ان کے اپنے متعصب نظریے ذہن کی پیداوار ہیں ورنہ اس وقت کسی نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا جب آپ نبوت نہیں کہا ابو جہل نے کبھی نہیں کہا ورقہ ابن نوفل نے نہیں کہا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ نے نہیں کہا کہ آپ نے تو ہماری باتوں کو ہی ایک نئے انداز میں کہہ دیا ہے بلکہ جس نے بھی سنا اس نے یہی کہا جو ماننے وارا تھا ایونکہ ابو جہل بھی یہ کہا کرتا تھا کہ نبوت کہ محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اب آپ کی تقذیب نہیں کرتے جو پیغام لے گئے اس کو ہم جھٹ رہتے وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جو نبوت عطا کی گئی اور آپ کو جو پیغام ملا ظاہر بات ہے کہ بعد کے مسجرکین نے جو اعتراضات کیے وہ بنیاد نہ قرآن کو بنا سکے نہ سنت کو بنا سکے نہ ہی کوئی دوسری مستحکم دلیل پیش کر سکے صرف اور صرف ان کے تخیلات ہیں صرف اور صرف ان کا تعصب ہے جس کی بینہ پر وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اس طرح میں اس طرح کی کوئی بات ہمارے صاحب میں نہیں آتی بہت شکریہ سار عمران صاحب عمران صاحب آپ کے اسلام علیکم سار جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب پہلی وہی لے آئے تو نبی علیہ السلام تو اہل زبان تھے فسیح زبان تھے سب سے جارہ بہتر وہ جانتے تھے تو نبی علیہ السلام نے یہ جو کیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا حالان کی عربی زبان تو عربی زبان مادری زبان تھی عربی سلام بہت اچھ عربی پڑھ دوسرا کیا مطلب ہے نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ حرطی عبقر صدیق کو اس نے صدیق کہتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے ایمان لیا ہے تو حرطی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو عباد ایمان لائی تھی تو اس کے نام کے ساتھ جو لفظ صدیق ہے یہ ملنہ بے دسمتر کم سننے میں آرہا ہے جب کہ حرطی عبقر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صدیق کا لفظ بہت زیادہ ہے تو یہ دو باتیں پہلا سوال ذرا ریپیٹ کیجئے پہلا میں بھول گئے پہلا سوال یہ ایک نا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ ہی لیا ہے حرطی جبرائیل علیہ السلام تو اس سے فرمائے بہت شکریہ میں مجھے یاد آگیا سوال آپ کا تو پہلے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اکراہ آپ سے فرمایا پڑھئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تو باوجود یہ کہ اہل لسان ہیں آپ بھی عربی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکے تو اگر آپ نے گفتگو کے پہ غور کیا جب میں نے گفتگو کی تو یہ سوال اس کا جواب میں نے دے دیا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھئے انہوں نے کہا کہ اکراہ کہیے قل اکراہ اکراہ کہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے جو جواب انہائد فرمایا ماں نبی قاری مطلب یہ کہ مجھ سے اکراہ کہا نہیں جا رہا اور کہا کیوں نہیں جا رہا وہی اس تعلق کی وجہ سے اس بوجھ کی وجہ سے جس کا اظہار صحیح بخاری کی روایت میں ام المومنین استعیشہ رضی اللہ عنہ نکل فرماری ہے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کے کہا تو اکراہ کہیے مجھ سے اکراہ کہا نہیں جا رہا اس بات کو آپ تھوڑا سا یاد رکھ لیں اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سوال کیا ہے ہاں صدیق کا تو صدیق کے حوالے سے یہ اس وجہ سے نہیں صدیق کہا جاتا کہ آپ پہلے مسلمان ہیں بلکہ واقعہ میراج میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات آکے رکھی آکے مکہ مکرمہ میں مشرقین کے سامنے بھی تفصیلات آئیں اور حضرات صحابہ اکرام کے سامنے بھی تو ان واقعات کو مشرقین نے جھٹلایا انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصہ بھی جائیں وہاں سے آسمانوں پہ بھی جائیں اور وہاں سے جنت جہانم کی زیارت بھی کریں سہر بھی کریں اور اس کے بعد واپس آجیں یہ نممکن ہے حضور صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آپ نے فرمایا بس حضور صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے یقین ان ایسے ہی ہوا ہے اس واقعے کی تصدیق پر آپ کو صدیق کا لکب اتا کیا گیا تھا بہت شکریہ جی مسیس یوسرا خالق صاحبہ مسیس یوسرا خالق صاحبہ جی مائک نہیں ہون کر پا رہی ہیں جی سلطان احمد صاحب سر سلطان صاحب جی جی اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم آباد آرہی ہے جی واریکم السلام ورحمد اللہ جی سر فرمائے جی سر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام سٹارٹ کیا اس وقت زمانہ میں ہر طرف جہلیت تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت شخصیت کیونکہ اس وقت موجود تھی اور صحابہ کے دلوں پر ایسی محنت کی جو صحابی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ دوبارہ ریورٹ نہیں ہوتے تھے مطلب اس تبلیغ کو آگے لے کے جاتے تھے چاہے جتنے بھی حالات مشکل سے مشکل حالات بھی آتے اب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں اور حالات مورو لیس وہی ہیں تو آج کا جو ایک عام مسلمان ہے کس طرح دعوت کے کام کے ساتھ جھوڑ کے اور آگے بڑھ کر اس کو کر سکتا ہے جی بہت شکریہ دیکھیں سلطان بھئی اصل تو ہمارے لیے میعار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضرہ صحابہ گرامی ہیں کہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہو جائے اس گراف تک پہنچے لیکن ظاہر بات ہے کہ دیگر روایہ سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قیامت قریب آتی جائے گی انہتات اور تنزل بھی آتا رہے گا آج اگر کوئی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو جنید بغدادی جیسی شخصیت نہیں ملیں گی آج کے جنید بغدادی آج کے زمانے کے مطابقی ہوں گے آج کے مجدد الفیسانی آج کے زمانے کے مطابقی ہوں گے ہم میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا تو آپ نے جو اصول ہیں تھی ان کے ان اصولوں کو اپنائے رکھنا ہے اور قرآن سنت شریعت دین اپنے معتمد علماء کرام ہم کی روشنی میں ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے اپنی استعداد صلاحیت اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق کے مطابق آپ نے عمل کرتے رہنا ہے اور جتنا ہو سکے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتی رہنی ہے یہی ہمارے لیے میار آج ہے یعنی ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی لیکن یہ یاد رکھئے کہ اپنے زمانے اپنے معاشرے اور سماج اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے تو اس لیے بہت زیادہ آئیڈیلزم کی طرف جاننے کی بہت زیادہ اتنا اپنے آپ کو تو وہ ممکن نہیں ہے روایات ہی اس کی تصدیق کرتی ہیں تو اس لیے یعنی جو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمانے ہیں کوشش بھی آپ کر رہے ہیں مطالعہ بھی کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں عمل بھی کر رہے ہیں علمائی قرآن کی ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں فکر گویا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فکر اور حساس موجود ہے فکر اور حساس موجود ہے اپنی انفرادی زندگی کے بارے میں فکر اور حساس موجود ہے اجتماعی زندگی کے بارے میں فکر اور حساس موجود ہے دوسروں کے بارے میں تو جب یہ چیز موجود ہے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے اللہ حافظ و علمانہ جی بہت شکریہ اگر کسی خاتون تھا کوئی سوال ہے تو وہ چیٹ بوکس میں لکھ دیں تھوڑا سا میں اور ویٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد بھی سیشن ختم کر رہے ہیں جی کوئی ایمیل کینیڈیڈ اگر سوال کرنا چاہیں وہ کر لیں ہاتھ کھڑا کریں ان سے سوال لیا جائے گا اور اس کے بعد بھی سیشن ختم کر دیا جائے گا میرے خیال میں سوال نہیں ہے خوش رہیں سکون میں رہیں ایک دوسرے کو دعاوں میں شریک رکھیں دعا کریں ایک دوسرے کے لیے اور شیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں وقت دیا اللہ تعالی نے آپ کو جڑے بھی ہوئے ہیں تو جو کتابیں آپ کے پاس بھیجی گئیں کسی ایک کتاب کا مطالعہ کرنے عمل میں لے کے آئیں اور کوشش کریں سیرت مبارکہ کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں میں اپنانے کی دروش شریف کی قصرت کریں جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنی توفیق ہو جائے دروش شریف بھی ضرور پڑھیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے خوش رہیں سکون میرے انشاءاللہ کل مدنی زندگی کے حوالے سے ہجرت مدینہ کے بعد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے آرات پہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ